ہیلو بائیز ویلکم رو پاکستانی ریال ریاکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام محمدہ سے محمد بشت سکیس کامران اکمل کا مجا سوری ارشدیب کا مجاک اڑھانا کامران اکمل کو پڑا بھاری بھاری دربار میں مانگی سب کے سامنے بھاری مانگی ہے بھائی ساب پہلے مزاک اڑھایا ہے مطلب کا ارشدیب کا کامران اکمل نے اس کے بعد سب کے سامنے مافی بھی مانگیا ہے کیونکہ ارشدیب نہیں مطلب پہلا ہے تو پہلے دیکھتے ہیں بھائی باقی باتیں کریں گے بعد میں کاؤنن کرتے ہیں ریڈوان آنڈ سٹارٹ ہشدیب سنگھ نے وہ بیسا اس کا ریدم ہی لگا لگ بھی سکتا ہے آپ کو پتا پھر پانچی بارہ پانچ گئے ہیں کسی سکھ کو نہیں دینا چاہیے بارہ پانچے ہیں اکمل کے بیان پر ہر بھجن سکھ جو کی بھارت بھارت کے پور گیت بازے انہوں نے جواب دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اکمل کو یاد دلایا سکھوں کا جوگدان کھیل جو ہے اس کو کھیل ہی رکھیں کھیل میں سیاست نہ لے کر آئیں کھیل پر آپ تنقید کر سکتے ہیں پرفارمنس پر تنقید کر سکتے ہیں لیکن آپ ذاتیات پر جب حملے کریں گے اس کو بھی سیاسی رنگ دینے کی کوشش کریں گے تو یہ غلط ہے کامران اکبر تم پر لانت ہے گندہ مو کھولنے سے پہلے سکھوں کا اتحاس جانو ہم سکھوں نے آپ کی ماتاؤں بہنوں کو بچایا ان کا آکرمنکاریوں سے اپرند کر لیا تھا ان کا اور شرم آنی چاہیے تم کو تھوڑی کرتک کہتا تو دکھاؤ یہ سیرے طور پر جواب دیا ہے ہر بھجن سکھ بھارت کے ہاتھوں پاکستان کی جو شکست تھہہار ہے اس پر پوری قوم سوگوار ہے غمزہ دائٹ غلام بنے ہوئے بابر آزم مہین خان کا بچہ جس کو میں ہاتھی کا بچہ کہتا ہوں آزم خان میرے تین سو پاؤنڈ کا ایک بچہ دیکھا ہے جو آپ کی ٹیم کا حصہ ہے یہ بھی میں نے دیکھا ہے میں حالا کہ خود موتا تازہ آدمی ہوں لیکن دنیا کی کوئی سپورٹس ٹیم مجھے بتا رہے جس میں کشتی کے پلوانوں کو رکھا جائے کرکٹ کے یہ پاکستان وہ ٹیم ہے انہیں چاہیے کہ بامب لیں بامب کے ساتھ باندھ کے خدارہ اس ٹیم کو دوبارہ پنجاب سے بار نہ بیجا جائے یہ نیشنل ایمبیرسمنٹ بڑھ چکی نیشنل ایمبیرسمنٹ نمسکار دوستو دوستو اس وقت پاکستانی میڈیا اور بھارت میں ایک بہت بڑا بوال کھڑا ہو گیا ہے جہاں بہا پاکستان کے پورو کرکٹر کمران اکمل سکھ کمیونٹی کو لے کر کے ایک بڑا خراب بیان دیئے ہیں جب انڈیا پاکستان کی میٹ چل رہی تھی تب کمران اکمل نے کہا کہ ابھی بارہ بج گئے ہیں اور اب اسریپ سنگھ کو بولنگ نہیں دینے چاہیے کیونکہ بارہ بجے پاجیوں کا ماتا پھر جاتا ہے اور دوستو آپ سب جانتے ہیں سکھ کمیونٹی کو لے کر کے ایک بہت خراب شیٹمنٹ مانے جاتی ہے لیکن کمران اکمل جان مجھ کر کے اس ٹیٹمنٹ دیئے ہیں تاکہ وہ سکھ کمیونٹی کو ہرٹ کر سکے تو دوستو اس پر اب ہرچ بیجن سنگھ نے کمران اکمل کو ٹیک کرتے ہوئے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اکمل کی اچھی خاصی کلاس لگائی اور کہا کہ سکھ کمیونٹی نے اپنا بہت سارا بلیدان دیا ہے تم لوگوں کی جان بچانے کے لیے اور تم لوگ کی ماتائیں اور بہنوں کی عجت بتانے کے لیے اور تم لوگ گندے موہ سے اس طرح کے باتیں کر رہے ہو تھوڑا تو شکریادہ دکھا دو اور اب ہروجن سنگھ کے یہ شیٹمنٹ پوری سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہے تو چلیں اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں بری طرح ہارنے کے بعد اب انڈیا کے اندر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ نو مور کیکٹ ویٹ پاک کہ انڈیا ٹیم کو اب پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے اس ٹیم کا وہ میار نہیں ہے کہ یہ انڈیا کے سامنے کھڑی ہو سکے یہ جو ٹرینڈ ہمارے خلاف چلایا جا رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہے کیا پاکستانی کی ٹیم یہ ڈیزارف کرتی ہے کہ اسے آئی سی سی سے بین کیا جائے اور اس کو نیکس دوز آٹھ ہبیس میں کوئی بھی ٹرنمنٹ انٹرنیشنلی نہ کھلایا جائے جی جی وہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں بلکل ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان انڈیا کے ساتھ میچ کھیل چکا ہے والکاپ میں صرف ایک جیتا ہے چھے ہار چکا ہے اور ان کو چاہیے کہ یہ والکاپ میں کوئی بھی میچ ساتھ ہارے ہیں ایک جیتا ہے ساتھ ہارے ہیں اور ایک جیتا ہے اور وہ جو کہتے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ان کو کسی بھی ٹورنمنٹ بے بڑے ٹورنمنٹ بے پاکستان کی ٹیم کو نہیں جانا جائے کیونکہ یہ کہہ رہا ہے آئی سی سی کا پیسہ ضائع کر آ رہا ہے یہ ہاں زہری بات ہے آئی سی سی کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے اور ہمارے جو جذبات چوبیس کروڑ عوام ہے اس کے دل دکھتے ہیں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے مجھے کل اتنا شوق تھا میچ دیکھنے کا میں نے صبح سے کوئی چیز نہیں کھائی اتنا شوق میں نے کوئی چیز نہیں کھائی اور جب مجھے پتہ چلا کہ بارش ہونے والی ہے میں تو ڈر گیا میں نے کہا میں صبح سے میں نے کچھ کھایا نہیں میں اتنا ایک سائٹیڈ ہوں میچ دیکھنے کے لیے اور میں نے اتنی دوایا کی یالہ بارش رک جائے میچ یہ پاکستان کا اور جب میچ ہوا دیکھا باولنگ پاکستان نے بہت اچھی کی باولنگ دیکھی ہم نے بہت خوش ہوئے ہم نے کہا میں چیت گئے ہیں دس اوبر میں پندرہ اوبر میں یہ چیز کھائے جائیں گے لیکن پتہ نہیں پھر بعد میں ان کو کیا ہوا ہے اور ان سے ایک سو بیس بالوں میں ایک سو بیس کور نہیں ہوئے اگر یہ گلی مولے کے لوگ ہوتے ہمارے جیسے بچے وہ یہ رنگ چیز کر جاتے ہیں ان سے نہیں ہوا بہت اچھو ہوا اور آج کے بعد ہم کبھی پاکستان اور انڈیا کے میچ نہیں دیکھیں گے کبھی بھی نہیں دیکھیں گے انڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ اب نہیں ہم نے کھیلنا اس کے ساتھ زیاری بات ہے انڈیا والے اچھے کہہ رہے ہیں ان کے پاس ویرات کولی رویت شرما جسپیٹ ومبرا ایسے سے اچھے کھلاڑیاں ہمارے پاس کیا ہے بابر آزم وہ فلوپ ہے رزوان چاچا چاچا وہ کیا شداب خان عماد رسیم کیا کہیں اللہ یافظہ ہماری ٹیم کا آپ کیا کہیں گے یہ جو ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے انڈیا میں نو مور کرکیڈ ویڈ پاک اس ٹرینڈ کے بارے میں کیا کہیں گے میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری وام ہے یہ بے وکوف وام ہے انہیں چاہیے کہ میں آئی دیکھنا ہی نہ چاہیے جو بابر آزم کی بات کرتے ہیں سبحانہ اللہ وہ کہتا ہے بس ایک کرکر ٹیم میں میں ہی ہوں اور باقی تو کوئی آئی نہیں ہے اس میں میں آ جو گی بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحانہ یقین ماننے کہ وراد گولی کو اسلام پیج کرتے ہیں کہ وہ اپنی ٹیم کے لیے جتنا ہو سکے اتنا کرتا ہے میں کرکٹ نہیں دیکھتی ہر کسی کے اپنی پسند نا پسند ہوتی ہے مجھے کرکٹ نہیں پسند مجھے کرکٹ دیکھنے کا شوق نہیں ہے بچپن کے اگر میں بات کرو تو میرا جو انٹرسٹ ایو کرکٹ میں نہیں بلکہ ریسلنگ میں تھا مجھے آج بھی یاد ہے انڈر ٹیکر کی کینٹری ہوتی تھی بڑی ایک ڈرامائی انداز میں بڑی انفرسٹنگ سی پھر جان سینہ بیٹسٹا شان مائکل رینڈی آٹن یہ اسی ساتھ توی ویڈیو ختم ان کو ریسلنگ میں شوق اس کو چھوڑو اب آتے ہیں مہین کی آگا پہ اچھا یار پہلے میں سمجھا نہیں اس نے بیان کیا دیا دوسرے بھائی مطلب بارہ بجے کے بعد ان کا مطلب بارہ بجے سے اس نے بولا کہ یہ پہلے میں چھوڑے کیونکہ بارہ بجے کے بعد پاجی لوگوں کا جو مطلب مائنڈ ہے وہ گھوم جاتا ہے شرم سے ڈوب مارے یار شرم کو یار کیا گھٹیا بھائی اچھا ساج بتاؤں ہگنے کے لیے ہمیں جب یہ کلپ چلے نا ہمیں تب بھی سمجھ نہیں آئی اس نے کیا بھولا وہ کہتے ہیں نا اوپر والے نے ہگنے کے لیے پچھوڑا دیا یہ مو سے کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ مو سے مو سے اگٹے ہیں اور یہ وہی بندہ ہے کہ اس نے مو سے حق کے سارا اپنی اوقات دکھا کے رکھ دیئے سیریس لی یار مجھے سمجھ نہیں آتی سلیوٹ ہے سکھ لوگوں کو سکھ پاجی لوگ جتنی بھی ہیں ان کو سلیوٹ ہے ہر کانسٹ کو یار سلیوٹ ہے ہر درم والوں کو سلیوٹ ہے کسی کے دیکھو سب سے پہلے انسانیات کسی کا دیکھو یہ آپ لوگوں نے اس کے ان کے ساتھ بات کر کے ان کو تھیس وہ چاہیے شرم سے ڈوب ماؤ اور مات ہی مانگو اور اس نے بھائی یہ منوس کا بھائی پھر آگے سے ایربیجن سنگھ نے بھی صحیح جواب دیا ہے صحیح ہم بالکل کہیں گے اس سے بھی تگڑا کوئی جواب ہوتا تو وہ دیج دیتے ہو اچھا تھا پھر یار وہ پاکستانی پتہ نہیں کیا کہتا ہے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے بھائی تو تیرے کھانے ماہ آنے سے ہم کیا کریں تو کچھ دھنکی بھو سے بھاگ کیا کہا رہا تو صحیح باتیں کرو کچھ سنس نہیں کیمرے پر بات کیسے کی جائے کہتا سوپہ سے پھر کھایا نہیں میں نے دعائیں کی اب پاکستانیوں کو کچھ سنس ہی نہیں بولنے کی کیمرے پر سچ دیکھو آپ ارشدیو کو کہہ دیتے کہ اس کو مار پڑتی ہے کچھ بھی ہے ہم پہلے یہی مار سمجھنے والا چاہیں گے لیکن اب ہی مجھے تفصیل سے سمجھ آئیے کہ اس نے اس طرح بولا ہے کو نم کرتے ہم اس چیز کو آپ کا سکشن میں دیں بہت سرکھ آرم 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 آرم